آرمی چیف سے لیگی قیادت کی دو ماہ کے دوران دو ملاقاتیں ہوئیں احسن اقبال اور خاجہ آصف کی ون آن ون ملاقات بھی ہوئی سب نے اکٹھے ملاقاتیں کی اور کھل کر ملاقاتیں کی نون لیگ اور شین کے الگ ہونے کا آج پہلا دن ہے وزیر ریلوے شیخ رشید کا دعویٰ لیگی راہنما احسن اقبال نے تردید کرتے ہوئے کہا میری آرمی چیف سے کوئی ون آن ون ملاقات نہیں ہوئی شیخ رشید ایسی ملاقاتوں کے حوالے سے جھوٹ بول رہے ہیں آرمی چیف اور جنرل فیض حمید دی جی آئی ایس آئی کی پارلیمانی لیڈروں کی ملاقات کو جب انگریزی اخباروں نے مختلف رنگوں میں پیش کیا تو کل میں نے اس کی اصل صورتحال پیش کی کہ یہ پندرہ بیس جتنے لیڈر تھے سب نے ملاقات کی آج کیونکہ مریم صاحبہ نے وہاں پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ یہ ملاقات نہیں ہوئی یا اس کی نواز شریف کو خبر نہیں تھی تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں ایک نہیں دو ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ ملاقات جو ہے یہ گلگت بلتستان کے الیکشن کے اور صوبہ پرووین علی صوبہ بنانے کے بارے میں ہوئی لیکن اس میں ساری سیاست پر ساڑھے تین گھنٹے بات چیت ہوئی اور جو کچھ عرصہ پہلے ملاقات ہوئی اس میں ساڑھے پانچ گھنٹے ملاقات ہوئی وہ ڈینر تھا یہ سلاد اور چائے تھی اور اگر لوگ مجھے چیلنج کر رہے ہیں تو میں بلاول بٹو صاحب اور شباز شریف صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کسی چینل پر آئیں کسی چینل پر آئیں میں یہ پروو پیش کر سکتا ہوں کہ دونوں لیڈران کی ملاقاتیں ہوئی اور سب لیڈر ماں موجود تھے اگر نواز شریف کو اس کا نئی خبر تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں دسمبر جنوری میں نون سے شین لیگ نکلے گی اور ان پارٹی میں اختلافات ہو گئے ان کا ایجنڈا صرف یہ ہے کہ مارچ میں ہونے والے سینٹ کے انتخابات جس میں تحریک انصاف اکثریت لے گی اس کو سبوٹاج کیا جائے جو یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے میری آرمی چیف کے ساتھ کوئی وان آن وان ملاقات نہیں ہوئی خواج آصف صاحب آپ کے ساتھ نہیں میری اور خواج آصف صاحب کے ساتھ آرمی چیف کے ساتھ کوئی وان آن وان ملاقات نہیں ہوئی اگر شیخ رشید صاحب نے یہ کہا ہے تو جھوٹ بولیں